ایک قوم جو غلامی کی بیڑیوں میں چکڑی ہوئی ہوتی ہے جو ظلم کے سائے پرے پل رہی ہوتی ہے وہاں ایک شخص آتا ہے ان کو یقجا کرتا ہے وہ لوگ ظلم کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور ظالم کے آگے دھٹ کر نعرہ لگاتے ہیں لے کے رہیں گے پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان ان لوگوں کی کاوشیں رنگ لاتی ہیں اور چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارز وجود میں آتا ہے وہاں کوئی سندھی کوئی بلوچی کوئی پٹھان یا مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والا کوئی نہ تھا بلکہ ایک قوم کی ایک قوم بن کے لڑی تھی کہ وطن حاصل ہوا اس وطن میں جیوے جیوے سندھ بھی ہے جیوے جیوے پنجاب بھی ہے جیوے جیوے خیبر پختنخواہ بھی ہے جیوے جیوے کشمیر بھی ہے جیوے جیوے بلوچستان بھی ہے اور اس تمام صوبوں کی جان آن شان جیوے جیوے پاکستان ہے ہم نے دنیا کو بتایا کہ آزادی کا جشت کیسے منائی جاتا ہے لوگ جو پہلے جھنڈا اٹھانے سے جاتے تھے آج گلیوں پوچھوں بازاروں میں بچہ بچہ پاکستان کا جھنڈا اٹھائے کھڑا اس دن سٹیڈیم کے اندر لوگوں کی تعداد تھی زبانیں مختلف تھی لیکن نعرہ صرف ایک ہی تھا جیوے جیوے بلوچستان جیوے جیوے پاکستان میں ان ظالموں سے کہتا ہوں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو میرے صوبے کے اندر ساج سے کرتے ہیں اگر کرنا ہے تو وار سامنے سے تک پھر بتائیں گے کہ میرا صوبہ کون ہے بلوچستان کے بچے بچے نے بولا جیوے جیوے بلوچستان میں کہتا ہوں لوگوں سے ادھر آج ستنگر ہنر آسمائے تُتیح آسمائے ہم جگر آسمائے صدر علی وطار آخر میں بس میرے دل سے نکلی ہوئی یہ کچھ باتیں ہیں کہوں گا میرا نام بلوچستان ہے میں پاکستان کا حصہ ہوں میں قائد کا چہیتا ہوں کیونکہ زیارت کی وادیوں میں بستا ہوں میں مہران کی نیٹھی کھجور ہوں میں وادی بولان کا حصہ ہوں میں چلتن کی پہاڑیوں کا غرور ہوں میں کوہ سلیمان کا نور ہوں میں مادنیات سے برا ہوا ایک قصہ ہوں میں جیوے جیوے بلوچستان ہوں جیوے جیوے پاکستان ہوں موسیقی